اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں لپکا جا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے اور بڑھیا لاتھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئی اور فرمایا اے عمر میرے سامنے تیری اوپر تین دور گزر چکے ہیں ایک دور تو وہ تھا کہ تو سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چڑھایا کرتا تھا اور اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے صبح سے شام تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ چڑھا کر آتے تو خطاب کی مار پڑتی تھی کہ اونٹوں کو اچھی طرح کیوں نہیں چڑھایا ان کی بہن عمر کو یہ کہتی تھی کہ عمر تجھ سے تو پھلی نہیں پھوٹتی تو اس بڑھیا نے کہا کہ تو اونٹ چڑھایا کرتا تھا اور تیرے سر پر ٹاٹ کا کمبل یا کوئی ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں پتے جھاڑنے کا آنکڑا ہوتا تھا دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے عمر کہنا شروع کیا اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا اس کی طرف سے یہ پابندی تھی کہ میرے نام پر نام نہ رکھا جائے گھر والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نام میں تبدیلی کر کے عمر کہنا شروع کر دیا سن دو ہجری میں اغزگاہ بدر ہوئی اور اس میں ابو جہل مارا گیا اس وقت بھی ان کو عمر ہی کہا جاتا تھا بڑھیا نے کہا اب تیسرا دور یہ ہے کہ نہ تجھے کوئی عمر کہتا ہے نہ عمر بلکہ امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں اس تمہید کے بعد بڑھیا نے کہا ریایہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا عمر مومنین بننا آسان ہے مگر حق والے کا حق ادا کرنا مشکل ہے کل حقوق کے بارے میں باز پورس ہوگی لہٰذا ہر حق والے کا حق ادا کرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہے تھے یہاں تک ان کی داڑھی مبارک سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی وجہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اشارہ سے ہی فرمایا کہ ان کو فرمانے دو جو وہ فرما رہی ہیں جب وہ چلی گئیں تب صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ ساری رات کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے سرکنے والا نہیں تھا بجوز فجر کی نماز کی یہ بی بی صاحبہ خولہ بنت سالبہ ہیں جن کی بات کی شنوائی ساتھویں آسمان کے اوپر ہوئی اور حق تعالیٰ نے اشارت فرمایا ترجمہ بل یقین اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شہر کے بارے میں جھگر رہی تھی اور اللہ کے آگے جھینک رہی تھی فرمایا عمر کی کیا مجال تھی کہ ان کی بات نہ سنے جن کی بات ساتھویں آسمان پر سنی گئی